پہلے آپ فرمائے گا کہ جن حالات میں گزر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو پاکستان کی اوبرال لیڈرشپ کو صرف حکومت نہیں ساری سیاسی قیادت کو کس رویے کا بزارہ اسلام علیکم ندیم صاحب بڑا مشکل کتھن اس وقت وقت ہے جو پاکستان کی عوام کو درپیش ہے یہ بہت سی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں خراب ہیں اس ملک میں ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ جو ابھی واقعہ میں نے دیکھا اور سنا وہ جو آمنہ بی بی ابھی بتا رہی تھی ان کے شعور نے خودکشی کر لی بہت ہی افسوسناک ہے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جیسے ابھی ندیم صاحب نے کہا ایسے اور بہت سے واقعات ہیں اس ملک میں اور ہر ایک تک پہنچنا بھی میرا خیال ہے کہ بہت مشکل کام ہے مگر یہاں پر جیسے آپ نے ندیم صاحب کہا کہ حقوق العباد کا بھی اس میں دخل ہے اس میں جو اس ایریا کے لوگ ہیں جو محلے کے لوگ ہیں اور جہاں وہ بی بی کام کرتی تھی کیا کسی نے ان خاتون سے نہیں پوچھا کہ تمہارے بچوں نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا یہ ہم سب کا بھی فرض ہے کہ اپنے ہمسائیوں سے پوچھیں کہ تمہارا کیا حال ہے رمضان کا مہینہ ہے اوپر سے کرونا کا یہ ایشو ہے تو یہ اس وقت ہم سب کو اجتماعی طور پر مل کے ہم کو ہیلپ کرنی چاہیے پاکستان کے لوگوں کی اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہ خدارہ خدارہ میں کہتا ہوں کہ ہر چینل پہ اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں آمنے سامنے کھڑی ہیں خدارہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کو میچہ دکھانے کی کوشش کریں یہ وہ وقت ہے جب ہم کو سب کو مل کر مل کر اس کا حل تلاش کرنا ہے اپنی ساری پچھلی باتیں بھول جائیں خدارہ پاکستان کو ایک نئے راستے پہ چلائیں کچھ حرصے کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذات کو اپنی پارٹی کو بھول جائیں اور پاکستان کی عوام کا سوچیں میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام چینلز پہ ایسے پروگرام اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان دیکھ کے تھک جائے گی اور وہ ان کا کوئی اچھا ان کے ذہن میں انپیکٹ نہیں ہوگا یہ بات اب صحیح کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کا امتحان ہے کہ اس موقع کے اوپر ذاتی اختلافات جو ہیں وہ سائٹ پہ رکھیں پہلے لوگوں کی زندگیاں بچانے کی پاکستان کو بچانے کی سوچیں